موسیقی ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بائیں خشکی پر اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھارتا ہے اور جب وہ چلایا تو گرج کی سات آوازیں سنائی دیں اور جب گرج کی ساتوں آوازیں سنائی دے چکیں تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا اور آسمان پر سے آواز آتی سنیں کہ جو باتیں گرج کی ان سات آوازوں سے سنیں ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر اور جس فرشتوں کو میں نے سمندر اور خوشی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور جو عبدالعباز زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی بلکہ ساتویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگہ پھوکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوش خبری کے معافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورک ہوگا اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بول دے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا اس فرشتے کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خوشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے مو میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا وہ میرے مو میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے